بھئیہ بہت بار ہم کام تو شروع کر دیتے ہیں پر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں اس کام کو کرنے میں ڈشٹرک کرتے ہیں ایسی ایسی سلا دیتے ہیں مطلب جس کو اس کام کو کرنے میں ہمیں دکت جاتی ہے تو بھئیہ ایسے لوگوں کو کیسا ہنڈل کیا جائے اور ان سے بچا کیسے جائے تو سب سے پہلی بات اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے آپ لوگوں کو کہ ایسے لوگ صرف آپ کی زندگی میں نہیں ہیں وہ ہر ایک وقتی کی زندگی میں ہے وہ یہاں بھی ہے دوسرے دیشوں میں بھی ہے آپ جہاں بھی جائیں گے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے ہی اور ایسے لوگ تو اتنے گیانی ہوتے ہیں کہ وہ برہمہ جی کو جا کر بھی سلا دے سکتے ہیں کہ برہمہ جی کہ اس فول کو آپ اس ہاتھ میں کیوں پکڑ کے رکھے ہو آپ اس ہاتھ میں پکڑیں گے تو یہ زیادہ اچھے لگیں گے یہ کتاب آپ نے اس ہاتھ میں کیوں پکڑی ہے اس سے سامنے رکھیے بہت اچھے لگیں گے ارے آپ اس فول پر کیوں بیٹھے ہیں آپ کو کہیں اور بیٹھنا چاہے تو یہ ویکتی بہت زیادہ گیانی ہوتے ہیں یہ اپنے گیان کو ہر وقت باٹنے کی کوشش کرتے ہیں اب آپ کو دے دیا تو کسی اور کو دیں گے کسی اور کو دے دیا تو پھر اگلے ویکتی کے پاس جائیں گے ایسے ویکتی آپ کو ہر جگہ ملیں گے مال لی جی کہ آپ کبھی نہ کبھی جم گئے ہوں گے تو جب جم جاتے ہیں تو ایسے ویکتی اکثر آپ کو وہاں پر ملیں گے جس کی خود کی باڈی نہیں ہے جس کے خود کے ایπز نہیں ہے لیکن یہ دی کوئی ویکتی ایپز کی ایکسرسائز کر رہا ہوگا تو اس کو گیاں دیں گے کہ ایپز ایسے نہیں ایسے مارے جاتے ہیں اب مال لی جی کہ کوئی ویکتی چیست کی ایکسرسائز لگا رہے ہیں اب خود کا چیست ہے نہیں وہ سکڑا سا ویکتی ہے لیکن وہ دوسرے ویکتی کو گیاں دے گا کہ بھائی چیست ایسے نہیں ایسے لگاتے ہیں تو یہ اپنے آپ کو سمجھدار دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اب ہوتا یہ ہے کہ ایسے ویکتیو کی دماغ کی کھوراک ہوتی ہے آپ جیسے روک وہ کیا کرتے ہیں کہ انہیں اپنا گیان تو باٹ نہیں ہے اب مان لیجئے کہ آپ ان کے پاس نہیں جاتے ہیں تو وہ آپ کے پاس آ جاتے ہیں آپ کو گیان دیں گے کہ بیٹا کیا پڑھائی کر رہے ہو ارے یہ کیوں کر رہے ہو ارے وہ کیوں کر رہے ہو ارے اس سے تمہارا کچھ نہیں ہوگا میں جو بتاتا ہوں وہ کرو تو اس پرکار کے گیانی لوگ ہر کہیں اپنے گیان کو جھاڑنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں لیکن آپ کو بلکل بھی چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بہت بیسک سے ٹپس بتاتا ہوں جس سے آپ ایسے لوگوں سے بلکل بس سکتے ہیں دیکھیں گیان برا نہیں ہے کوئی بھی وکتی ادھی آپ کو گیان دینے آتا ہے اور اس میں سے کچھ کام کی چیز ادھی آپ سیکھ لیتے ہیں تو اس میں کوئی برای بالی بات نہیں ہے ایسے لوگ جب بھی آپ کے پاس آئے اور اپنے آپ آ جائے آپ انہیں نمتر نہیں دے رہے ہیں اپنے آپ آ جائے تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اس میں سے جو گیان کی باتیں آپ کے لائک ہیں اسے رکھیے اور باقی چیزوں کو اپنے دماغ سے نکال دیجئے اب سب سے پہلی اور ضروری چیز یہ ہے کہ آپ کو تتھیوں کے بارے میں پتا ہونا چاہیے کہ کونسی چیز صحیح ہے کونسی چیز غلط ہے ان تتھیوں کو آپ کو الگ الگ کرنا ہوگا کئی بار ہم کسی وقتی سے گیان لیتے ہیں تو پورا کا پورا لے لیتے ہیں آپ تتھیوں کو الگ نہیں کرتے ہیں فیکس کو الگ نہیں کرتے ہیں کہ کونسی چیز صحیح کہی گئی ہے اور کونسی چیز غلط کہی گئی ہے اور کئی لوگ اسی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں اب آج آپ سبھی لوگوں کو پتائیں کہ آج کا زمانہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے آپ بہت ہی آسانی سے گیان کو ریکٹیفائی کر سکتے ہیں کہ جو بات سامنے والے وقتی نے کہی تھی آپ جو بھی چیز آپ کو اپنے لائف میں دیکھتی ہے آپ اسے ہاں کہہ دیتے ہیں کوئی وقتی آپ کو ملا اس نے کہا آپ کو ایسا کرنا ہے آپ نے کہہ دیا ہاں کسی وقتی نے کوئی اور چیز کہی اسے آپ نے کہہ دیا ہاں تو آپ کو اپنی یہ والی عادت بھی بدلنی ہوگی آپ کو صرف ان چیزوں کے لیے زیادہ تر ہاں کہنا چاہیے جو آپ کے لکش کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے جو آپ کا دن کا ایک روٹین فکس ہوتا ہے اس کے علاوہ جب لوگوں کو آپ بار بار ہاں کہنے لگتے ہیں تو لوگوں کی دماغ میں ایک بار ڈل جاتی ہے کہ یہ وقتی تو فرصد میں ہے اسے آپ کبھی بھی اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں یا پھر اس سے کوئی بھی کام کروا سکتے ہیں تو اس بات کو آپ کو بہت زیادہ دھیان دینا ہوگا اب ایک بات اور سمجھئے گا کہ ایسے لوگ صرف انہی لوگوں کو زیادہ پریشان کرتے ہیں جو وقتی ان کی بار بار باتیں سنتا ہے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یہ وقتی میری بہت بار باتیں سنے گا میری چاپلوسی کرے گا میرے آگے پیچھے گھومے گا تو یہاں آپ ان سے بار بار سلحہ مانگیں گے ان کے پاس جائیں گے ان سے ملیں گے تو یہ آپ کو بار بار سلحہ دیں گے جبکہ یہاں ان سے آپ کو دور رہنا ہے تو ایک دو تین چار بار آپ انہیں اگنور کر کے دیکھئے آپ ان کی باتوں کو نہ مان کے دیکھئے آپ ان سے تھوڑا سا کٹ کے رہیے تو یہ بلکل اپنے آپ یہ آپ سے دور ہو جائیں گے ہاں اس میں ایک چیز یہ ضرور کر سکتے ہیں یا آپ ان کی بات نہیں مانیں گے تو دوسرے لوگوں سے وہ آپ کی برائی ضرور کر سکتے ہیں کہ دیکھئے وہ وقتی ایسا ہے وہ وقتی ایسا ہے لیکن آپ کو اس سے فرق نہیں پڑنا چاہیے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس وقتی کو آپ نے اگنور کیا ہے نئے بچوں کے ساتھ اکثر ایسا ہوتا ہے جو اپنے جیون میں ایک دم انیشیل اسٹیج پر ہے تو انہیں گیان کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں کونسی چیز میرے لیے صحیح ہے اور کونسی چیز میرے لیے صحیح نہیں ہے تو اکثر لوگوں کے پاس جا کر اپنے گیان کی پورتی کرتے ہیں اب اس میں ذمہ داری آپ کی بھی ہے کہ آپ کو کس سے گیان لینا ہے اب آپ کو بننا ڈاکٹر ہے لیکن آپ انجینئر کے پاس چلے رہیں گے تو ہوگا کیا کیا وہ صحیح سلا دے پائے گا بلکل بھی نہیں ہاں تھوڑی سلا بلکل دے سکتا ہے لیکن ایک پرفیکٹ جو جانکاری ہے وہ آپ کو ایک ڈاکٹر سے ہی ملے گی کیونکہ اس نے اس چیز کو کر کے دکھائے اب سچین تیندلکر کے پاس جا کر یہ دی آپ پوچھیں گے کہ آلو کیسے اکتے ہیں تو شاید وہ آپ کو منع کر دیں گے کہ ان کو نہیں پتا ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ کس فیلڈ کے بارے میں بہتر جانتے ہیں تو وہ کہیں گے یدی آپ کو مجھ سے کرکٹ کے بارے میں جانکاری چاہیے تو بلکل میں آپ کو دے دوں گا اور سچے اور اچھے وکتی ہوتے بھی ایسے ہیں جن کے پاس سچ میں گیان ہوتا ہے وہ اپنے گیان کو ہر کسی کو نہیں باٹتے رہتے ہیں جب کوئی وکتی ان کے پاس آتا ہے اور واقعی میں انہیں یدی گیان کی ضرورت ہوتی ہے تو ہی وہ دیتے ہیں انیتھا وہ شانتی سے اپنا کام کرتے رہتے ہیں اس بات کو سمجھانے کے لئے کہانی بھی سناتا ہوں دھومس الوہ ایڈیشن جنہوں نے بہت سارے عوشکار کیے تھے اور ان کے بلک کا عوشکار بہت زیادہ فیمس ہے ان سے ایک بار ایک انٹرویویں پوچھا گیا تھا کہ آپ کی سفلتہ کا سب سے بڑا راز آپ کس چیز کو مانتے ہیں تب انہوں نے جواب دیا کہ بجپن سے ہی کسی کارن ورش میرے کان خراب ہو گئے تھے مجھے ٹھیک سے سنائی نہیں دیتا ہے اور شاید وہی میری سفلتہ کا کارن ہے انٹرویویں نے پوچھا کہ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں آپ کے کان خراب ہے تو وہ تو ایک گلت چیز ہے انہوں نے کہا نہیں ہے میرے لئے بلکل ہی سہی ہے جس ٹائم پہ لوگ فالتو کی باتیں کرتے رہتے ہیں میرے بارے میں تو وہ مجھے سنائی نہیں دیتی اور جو میرے لئے بہت ہی اچھا ہے جس وقت کو لوگ فالتو کی باتیں کرنے میں گزارتے ہیں وہی سمیں میں ان اوشکاروں کو کرنے میں لگا دیتا ہوں اور شاید یہی کارن ہے کہ میں آج سفل بن سکا یدھی میرے کان ٹھیک ہوتے تو شاید میں بھی ایک نارمل انسان ہوتا کیونکہ لوگوں کی باتیں ان کے تانے اور جو بھی باتیں میرے بارے میں کہتے ان کے بارے میں میں بہت زیادہ سوچتا اور شاید یہاں تک نہیں پہنچ پاتا تو اس لئے لوگوں کی بیکار کی باتوں کو بلکل اگنور کر دیجئے اس پر بلکل بھی دھیان میں دیجئے اپنے کام کی اور اپنے لکش کی اور پورا دھیان لگائیے اور سوچئے کہ ہم اسے کیسے پاسکتے ہیں